اچھوں کے پاس جائیں اچھوں کی باتیں سنیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دم سے بیان نہیں ہو سکتی وہ پرانا دور اس سے پرانا دور پھر یہ جدید دور کہاں کہاں جاؤں کسے کسے پوچھوں ہر جگہ حسین ہے آدم نہیں تھے حسین تھے کشتی نو میں حسین تھے ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے حسین پہ پاس کھڑے تھے اس لیے کہ ان کی نگرانی میں کعبہ بن رہا تھا اسماعیل زباؤ رہے تھے حسین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ بابا دنبا آیا اور اب دنبا آیا کیا کیا پڑھوں کیا کیا پڑھوں ہاں یعقوب رو رہے تھے حسین تسلی دے رہے تھے یوسف کا ایک کھانے میں تھے دوسرا ساتھی حسین تھا رو نہیں مجھے دیکھو مجھے یوسف مجھے دیکھو یہیہ رو رہے تھے تسلی حسین دے رہے تھے زکریہ کا سر کٹ رہا تھا تسلی حسین دے رہے تھے مریم بچے کو لیے یہودیوں کی طرح پڑھ رہی تھی حسین مریم حسین ساتھ تھے ہاں اللہ کا حکم تھا موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دو مادے قرار تھی بچہ چھوٹ رہا تھا حسین کھڑے مادر موسیٰ کو تسلی دے رہے تھے حسین تھے کہاں کہاں حسین ہیں ایک لاکھ انبیاء ہیں اوسیاء ہیں دانشور ہیں یہ تو تاریخ اسلام کے حصے ہیں ہم تو ان کی بھی بات کرتے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھے جاتے وہ ارستو ہے وہ سخرات ہے وہ افلاتون ہے وہ مہاتمہ بودھ ہیں وہ رام ہیں وہ لچمن ہیں وہاں وہاں بھی حسین 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 اور رام اپنا گھر چھوڑ رہا تھا اپنی بی بی اور اپنے بھائی کے ساتھ حسین تسلی دے رہے تھے کہ میری طرف دیکھو میرا بھائی ابباس ہے میری زوجہ رباب ہے اور کربلا کو دیکھو سخرات کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ رہی تھی حسین تسلی دے رہے تھے حیرانی نہ ہو یہ بات میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں ابھی آنے والی مجلسوں میں تم لوگ سنو گے لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں سخرات کو کیا پتا کہ علی اور حسین تھے ابھی اہمک کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو اللہ بار بار کہتا ہے ہم نے ضلور میں بھی یہ بات لکھ دی ہم نے توریت میں بھی یہ بات لکھ دی ہم نے انجیل میں بھی لکھ دی ہم نے لکھ دیا انجیل میں احمد نام ہے میرے محبوب کا نام احمد ہے لیکن اللہ نے صرف احمد نہیں لکھا توریت انجیل اور ضلور میں ہزاروں پرس پہلے اللہ نے لکھ دیا احمد آئے گا اس کے ساتھ علی بھی آئیں گے فاطمہ بھی آئیں گی حسن اور حسین بھی آئیں گے یہ سارے عیسائی راہے دوں کو معلوم تھا کہ اکیلے نہیں ہے نبی پنجکن کا نام ہر جگہ آتا ہے یوں کہتے ہیں دلیل دلیل میں نے ٹی وی پہ دی ہے اور آپ کو بھی دے رہا ہوں پہلی مجلس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے پہلے محمد کا نام علی کا نام فاطمہ کا نام حسن کا نام حسین کا نام نوح کے دور میں ابراہین کے دور میں شکرات کے دور میں عرستو کے دور میں حفلتن کے دور میں عرام کے دور میں کیسے اور ایسے کہ یہ بتاؤ چودہ سو سال سے کتنے لوگ گزر گئے نام یاد ہیں چودہ سو سال میں کتنے بڑے فلسفی گزرے کتنے دانیشور گزرے کتنے شاعر گزرے کتنے عدیب گزرے کتنے سیاست دان گزرے کتنے بادشاہ جو نام یاد ہیں کوئی بتائے گا نام ہاں مجھے تو یاد ہیں میں بتانا شروع کروں پہشرا آج شروع ہوگا پاندہ سال ختم ہوگا لیکن بتاؤں گا نہیں لیکن جس کا نام جہل میں آئے اس سے جا کے پوچھو مہدی کا نام سنا ہے اتنے ہلکے پڑ گئے ہو تم لوگ آئے 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 آج بتاؤں کوئی مسلمان ایسا ہے کوئی امام مہدی کو نہیں جانتا تو وہ تو ہی نہیں وہ تو ابھی آئے نہیں تم کیسے جانتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے یوں بھائی 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 امام مہدی کو جانتے ہیں بھائی 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 امام مہدی کو جانتے ہیں سب آپ نے سنا ہے ابھی تو نہیں آئے کیسے جانتے ہیں دیکھیں یہ جانتے ہیں تو آج سے پانچ ہزار برس پہلے یونان میں جو پتن تھا وہ رسول اللہ کو بھی جانتا تھا حضرت علی کو بھی جانتا تھا آپ کہانی بنا لیجئے یہ کیا کہا یونان میں بھی پتن تھا یونان میں تھوڑی روس میں بھی پتن تھا ابھی ابھی تو گزرا ہے اس لئے کہ انگریزی میں تے نہیں تی ہوتا ہے تی پیوٹن تھا صدرِ روز پیوٹن امرو ہے تک آتے آتے پتن بن گیا ابھی کس طرح سمجھائیں پتہ چلا آدم کے دور میں نہیں رسول اللہ کا ذکر تھا موکے ذکر میں ابراہیم کیا بھی انجیل میں توریس میں ضدور میں مہابارس میں رامائن میں پاس جنگ میں غزلی غزلات حضرت سلمان کی کتاب میں صحیفہ دانیان میں صحیفہ دریس میں صحیفہ الیاس میں صحیفہ شعب میں صحیفہ ذکریا میں صحیفہ یہیہ میں ہر جگہ رسول علی فاطمہ حسن اور حسین اس میں حیرت کی کیا بات ہے پہلے سے سارے واقعات مشہور تھے واقعہ کربلہ مشہور تھا جیسے امام مہدی مشہور ہیں سب کو معلوم ہے جو زیادہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوں گے ابھی ہوگا ابھی ہوگا ابھی ہوگا ابھی ہوگا تو امام مہدی ابھی آئے نہیں لیکن ہمیں نقشہ پورا معلوم ہے کہ کیا کیا ہوگا تو ایسے ہی پرانے لوگ کیا آپ سے تھڑکلاش تھے وہ آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے یہ کربلا ہے سب کو معلوم تھا جاہل کی بات نہیں کرتا صدیوں میں جو پڑھے لکھے گزرے ان کو سب کو معلوم تھا اور اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تو ان پہ الہام ہو جاتا تھا اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو ان کو پتا چلے سورہ مریم پڑھئے کتنے خاموحی کے ساتھ کہا زکریان ایک بیٹا دے پڑھ رہے تھے نماز یاد آگیا بیٹا قرآن کہتا ہے محراب عبادت میں تھے گھر میں ہوتے تو چلو ٹھیک تھا اللہ بتا رہا ہے عبادت الہی میں مصروف تھے اور اس کے اندر گل میں ہم کو پکارا ایک بیٹا دے دے ایک بیٹا دے دے کسی نے پوچھا بھی نہیں محدثین سے کہ زکریان نماز میں اگر بیٹے کا تصور کیا ہوتا نماز رہی واہ بھائی واہ پڑھ رہے تھے نماز نیت تھی بیٹے کی تصور میں بیٹا ہم نے ان سے کہا دے دیا ہم نے اسی وقت جواب دے دیا ہم نے کہا دے دیا ایک سو بیس برس کی عمر میں ہم نے بیٹا دے دیا انہوں نے مانگا ہم نے دے دیا اچھا بیٹا جب پیدا ہو گیا یہی آجائیسا تو جبریل آ گیا ان کا بیٹا تو ملا ہے آپ کو این جمانی نے اس کا سر کٹا جائے گا یہ مار ڈالا جائے گا شہید ہو جائے گا بس خبر جو سنی سب قرآن ہے یہ تاریخ آریخ نہیں ہے قرآن سورہ مریم میں بیان ہو رہا ہے روئے تین دن گھر سے نہیں نکلے ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ابھی شہادت کہاں سے ہو جائے گی اور پہلے سے رونا شروع کر دیا رو رہے گھر سے نہیں نکلے چھپکا روزہ رکھ لیا قوم آئی باہر نکل کے آئے اشارے سے کہا میں تم سے بات نہیں کر سکتا میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا جاؤ پوری قوم چلی گئی واپس اللہ نے کہا یہ قوم آ رہی ہے کیا ہو گیا تم کو صرف اتنی سی بات سن لی کہ یہیہ کا سر کٹے گا کہ بیٹا ملا بھی اور رہے گا بھی نہیں اس کا سر کٹ جائے گا اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی آخر عزیز ہے جو تم سے افضل ہے اپنے نفس اور اس کو اولا سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو کہ بے شک پروردگار ذات محمد میرے نفس اولا ہے کہ تو یہ بتاؤ تمہارا بیٹا افضل ہے کہ محمد کا بیٹا افضل ہے کہ نہیں پروردگار نبی افضل ہے تو اس کا بیٹا افضل ہے کہ صرف تمہارے بیٹے کا سر نہیں کٹے گا اس کے بیٹے کا بھی سر کٹے گا اب یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی شہادت کا رنج ہے یا محمد کے بیٹے کی شہادت کا رنج کہ نہیں میں اپنے بیٹے کے غم کو بھول گیا پروردگار تو نے بتایا ہے تصور میں ہمارے محمد آئے ہیں تصور میں حسین آئے ہیں میں نے پورا واقعہ دیکھ یا پروردگار تو نے دکھا دیا تیرا احسان تیرا کرم اب میں حسین کی سفیعظہ بچھاتا ہوں تین دن میں یہیہ کے لئے گھر سے نہیں نکلا اب میں چالیس دن حسین کے لئے گھر سے نہیں نکلا اسی لئے چہلم ہوتا ہے چہلم تو حسین کا پہلے ہی سے ہوتا تھا میں چالیس دن کا سوہ رکھوں گا اسی لئے حدیث ہے کہ اگر کسی کو آزمانہ ہے میری بات کی صداقت تو سورہ مریم کی تلاوت کمرہ بن کر کے کرے ادھر شروع کرے گا تلاوت آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور دلیل تاریخ میں آئی جب عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر تیار سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے کچھ سناو تو جناب جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی کہتے ہیں نجاشی کی آنکھ سے آنسو برس درباری بھی رونے لگے بادشاہ بھی رونے لگا امام سے پوچھا گیا کہ سورہ مریم سن کر عیسائی بادشاہ کیوں امام صادق نے فرمایا اس لیے کہ سورہ مریم کا دوسرا نام سورة الحسین سورہ مریم میں حسین کا ذکر ہے کہاں ہے ذکر ہاں جو یہیہ کی شہادت ہے وہی ذکر حسین ہے بتایا رسول اللہ نے اے حسین زکریہ کا سر کاٹ کر بادشاہ کو توفہ پیش کیا گیا تھا بات صرف اتنی سی تھی کہ اس دور کا بادشاہ اپنی بیوی کی پہلے شور کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن شریعت میں اجازت نہیں بھی عیسائی شریعت میں لیکن جب اس کی دیوی نے کہا اور رشوت دی پادریوں کو تو سبرادی ہو گئے لوگوں نے کہا یہیہ سے بھی پوچھ لو پادریوں نے کہا یہیہ کو بلایا گیا کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں آپ نے کہا اگر تُو نے ایسا کیا تو عذاب آجائے گا یہ قصے پاکستانیوں کو سنائے نہیں گئے ورنہ میڈیا مزے لے لے پنجاب کے دیہاتوں کی کہانیاں نہ سنا گا ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں روکہ جا رہا ہے مطلو کو ورنہ جو ہو رہا ہے تراب سن یہ ہوتا رہے رہا آنے دو سننے دو بات سنگیں تاکہ خوف الہی پیدا ہو اور معرفت الہی پیدا ہو اپنی جان پیاری نہیں تھی یہیہ کو جان بچا لیتے کہتے کر لے شادی ہم سے کیا مطلب کہ نہیں ہو سکتا یہیہ اجازت نہیں دے گا ادھر سے اس کی بیوی نکل کے آئی بادشاہ سے جانے مد دو روک لو اور یہی سر کٹ ہو یہی جب مجھے خوشی ہوگی جب یہیہ کا سر کٹ جائے گا جلاد آئے تلوار آئی جلادوں نے کہا بادشاہ سے اگر زمین پر یہیہ کا سر کٹ ہم سب تباہ ہو جائیں گے ہم سب تباہ ہو جائیں کہ پھر کیا کیا جائے کہ زمین پر یہیہ کا ایک قطرہ خون نہ گرے ایک بفتن لایا گیا کہ لٹا کر گلہ ان کا اس برطن پر رکھو تاکہ وہ برطن خون سے بھر جائے اور زمین پر خون نہ گرے گلہ کٹا گیا مگر ہائے انسانی خون بے گناہ خون معصوم خون اتنی تیزی سے اچھلا کہ صرف ایک قطرہ اس خون کا زمین پر گر گیا ایک قطرہ جن لوگوں نے شام مزارت کی ہے دربارے یزید میں ہی جہاں قیدی لائے گئے تھے مہی تو سردفن ابھی چیلم میں سب جائیں گے شام مہی تو زارت کرتے ہیں یہیہ کا سر وہیں دربارے یزید وہیں چرچ ہے وہ چرچ ہے وہ مسجد یزید نہیں ہے اس کو شام لکھتا ہے مسجد بنی امیہ وہ مسجد نہیں ہے وہ جناب زکریہ اور یہیہ کا پرانا عبادت خانہ ہے جسے عیسائیوں نے اپنا چرچ بنائے مہی تو گئے تھے آل محمد وہ دربار نہیں تھا ماہ ہزاروں برس سے عبادت ہوتی آئی تھی وہ تو اس عبادت خانے میں یزید نے بیٹھ کے پہلی بات شراب پی تھی وہ عیسائی تھے یہ مسلمان تھا اپنے کو دیکھو اپنے کو سمجھو غیر اقوام سے موازنہ کرو وہ کیا کر رہے ہم کیا کر رہے صرف دشمنی کام نہیں آئے گی اچھائیاں لے لو برائیاں چھوڑ یہی ہر پیغمبر نے کہا یہی ہر امام نے کہا الٹا نہیں کرو کہ برائیاں بھی لے لو اور انہیں گالیاں بھی دو نہیں ایسے نہیں کام چلے گا جو اصور ہیں زندگی کے اسی طرح زندگی گزارو ایک قطرہ اس ایک قطرے نے آف اٹھائی اور قیام اٹھائی اور زمین کو زلزلہ ہوا قصر بیٹ گیا قصر گر گیا قصر گر گیا مٹی کا ڈھیر ہو گیا ٹیلا ہو گیا صدیان گزر گئی لیکن وہ ایک یہیہ کہ خون کا قطرہ پہاڑوں کو پھاگ کر مہار آتا تھا اور بہنے لگتا تھا اور خون کی نالی بن جاتی تھی ایک قطرہ ایک قطرہ لوگ اس پہ مٹی ڈالتے تھے خون کو چھپاتے تھے خون کو چھپاتے تھے جو چھپر ہے ہی زبان خنجر لروح کارے گاز دی گا قاتل پریشان ہو جاتا ہے زمین پریشان ہو گئی مٹی ڈالی پھر لوگ ہاں پوچھا بات کے لانشوروں نے خون کیسے بند ہوگا خون کیسے بند ہوگا کہ اتنے ہزار مارے جائیں دشمن آنے یہی آ ان کہ مارنے والا تو بادشاہ تھا مارنے والا تو بادشاہ تھا کہ نہیں جو جو اس قتل پر راضی تھا وہ یہیہ کا قاتل ہے اور چودہ حسائن کے بعد جو جو قتل حسائن پر راضی ہے جب تک وہ مہدی کے ہاتھ سے مارا نہیں جائے گا یہیہ ہیں یہ نبی آخر قبیقہ ہے اور زکریہ قبیقہ ہے اور پھر اللہ نے شاکور بادشاہ کو مقرر کر دیا جس نے لہو مہایا اور جو جو یہیہ کے قتل پر راضی نظر آتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا پورے عرب میں قتل کر تا پھرا ایران کا بادشاہ تا شاکور اس نے قتل عام کیا اور پھر وہ لہو رکھ گیا وہ انتقام پورا ہو گیا حسین کے کون کا انتقام کہاں پورا ہو اس لئے کہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں وہ مہلی کے ہاتھ میں وہ مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے اور امام مہلی کے پاس ہے یہاں تک کے اس سر کو تشت میں رکھ کر جب بادشاہ کو پیش کیا گیا توفے میں بس یہی لکھا ہے کہ نبی نے آخری وقت آخری بات جو کی سب سے باتیں کی لیکن جو آخری بات کی جس کے بعد پھر آنکھیں بن کر لیں اور پھن نہیں بولیں تو وہ آخری بات یہ تھی کہ کہ فاطمہ حسین کو میرے پاس لاؤ یہ ہے رسول اللہ کی آخری گفت حسین آئے پانچ سات برس اور اٹھا کے حسین کو سینے پہ لٹا لیا اور جب سینے پہ لٹا لیا تو ایک بار سرکار دوال امنے حسین کے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکرا اور کہ حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر سونی کے تشت میں رکھ کر بادشاہ کو توفہ میں پیش یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر تھا کہ نقشہ ایسا بنے تاکہ لوگ اس درد کو اپنا درد سمجھیں تاکہ